نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامی لرننگ پارکاست میں خوش آمدی میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پارکاست میں ہم آپ سے شیئر کریں گے عیادت کے آداب یعنی مریض کی عیادت کیا اہمیت ہیں کیا فضیلت ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات کہ مریض کی عیادت ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا تھا اور تُو نے میری عیادت نہیں کی تو بندہ کہے گا پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلا بندہ بیمار پڑا تھا تُو نے اس کی عیادت نہیں کی اس کی خبرگیری نہیں کی اگر تُو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا یعنی اگر تُو میری خوشنودی کے لیے میری رضا مندی کے لیے اس بندے کے ہمدردی اور غمخاری کے واسطے اس کے ساتھ اس تقلیق میں شریک ہو جاتا اور اس کو تسلی کے چن کلمات کہہ دیتے تو میری رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی مسلم شریف کے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھیں حقوق ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو سلام کرنا مسلمان کا حق ہے اور جب آپ نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا بھی دوسرے مسلمان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ آپ کو سلام کا جواب دے دیں سلام کرنا بھی مسلمان کا حق ہے اور جواب دینا بھی مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے نمبر دو جب وہ تمہیں دعوت کے لئے بلائیں اور تمہیں دعوت دے دیں تو اس کی دعوت قبول کریں نمبر تین جب وہ تم سے کوئی نیک مشورہ طلب کریں تو وہ نیک مشورہ آپ اس کی خیرخواہی کے جذبے سے اسے نیک مشورہ دیں اپنے کسی مقصد اور فائدے کو مد نظر نہ رکھیں چوتہ حق یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہیں تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس کا حق ہے پانچوہ حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائیں تو اس کی عیادت کریں اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائیں تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اور امام بخاری نے ایک روایت اپنی کتاب العدب المفرد میں نقل کی ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا ایک اور روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے تم اچھے رہیں تمہارا چلنا اچھا رہا تم نے اپنے لئے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا سامعین اگرامی دوسری بات یہ ہے کہ جب عیادت کے لئے جائیں تو مریض کے سرحانے بیٹے جائیں اور اس کے سر پر یا بدن پر ہاتھ بھی پھیریں اور اسے تسلی اور امید بڑھانے والے کلمات کہیں تاکہ اس کا ذہن آخرت کے ثواب کی طرف متوجہ ہو اور اپنی بیماری سے ہٹ کر اسے جینے کی امید ہو جائیں ایسی کوئی بات کرنا جو اس کے لئے تکلیف کا باعث ہو جو اس کی بیماری کی سبب اس کی جو ایک ناامیدی سے بن گئی ہے اس میں اضافہ ہو جائیں ایسے کلمات سے پرہیز کریں حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قصہ سنائے کرتے کہ میں ایک بار مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائیں تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کافی مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی کی وسیعت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں اور ایک تہائی اپنے بچی کے لئے چھوڑ دوں تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا عد ایسا نہ کریں میں نے کہا پھر آدھا مال اللہ کے راستے میں وسیعت کر کے میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنی بیٹی کو دے رہتا ہوں نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہ کریں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ایک تہائی کی وسیعت کر جاتا ہوں تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک تہائی کی وسیعت کر جائیں اور ایک تہائی بہت ہے اس کے بعد نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی کے اوپر رکھا اور میرے موپر اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستی مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں عدب المفرد کی روایت ہے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائیں اور کہنے لگیں زید تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہیں تو تم کیا کرتے ہو میں نے عرص کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت نصیب ہوگی اور کتنی بڑی بات ہے کہ آنکھوں کی تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک وآلہ انسان کو جنت عطا فرما دیتا ہے لیکن اس میں یہی بات ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لئے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے کوئی شکوہ شکایت کسی قسم کی کوئی ناؤمیدی اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے اور اس سے بڑا اعنام کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک وآلہ دنیا کے اندر انسان کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے اب وہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اپنی اس بشارت کے اوپر کتنا اترتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو اللہ تبارک وآلہ کی دی ہوئی بشارت کے اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو اللہ تبارک وآلہ کے دی ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد سات دفعہ یہ دعا پڑھتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اَن يَشْفِيَك میں عظیم اللہ سے جو عرش عظیم کا پروردگار ہے سوال کرتا ہوں یعنی دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا سات بار پڑھنے سے مریض ضرور شفایاب ہو جاتا ہے الہ یہ کہ اگر اس کی موت مقدر ہوئی ہو یعنی اس بیماری سے اگر اللہ تعالی نے اس کے لئے موت لکھی ہو تو موت سے تو کوئی مفر نہیں ہے البتہ اگر اس کے لئے صحتیابی مقدر ہو اور اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہو کہ یہ آدمی صحتیاب ہوگا تو اللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اس آدمی کو شفا عطا فرما دیتا ہے مشکات شریف کی روایت ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ تیسرا عدب اور تیسری بات یہ ہے کہ مریض کے پاس جا کر اس کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے اس کی طبیعت کا حال پوچھ کر اس کی صحت کے لئے اور اس کی تندرستی کے لئے دعا مانگنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت بھی منقول ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو پہلے ان کا حال معلوم کرتے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے پھر انہیں تسلی دیتے اور فرماتے لا بأسطہور انشاءاللہ گھبرانے کوئی کوئی بات نہیں اللہ نے چاہا تو یہ مرض جلدی اتر جائے گا یا اگر اللہ نے چاہا تو یہ مرض آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور یہ آپ کی دیگر کمزولیہ بھی ختم کر دے گا اور پھر اس کے بعد جہاں اس کی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو جہاں تکلیف ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ اس جگہ پر پھیرتے اور یہ دعا پڑتے بخاری شریف کی روایت ہے ترجمہ اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں کی جا سکتی ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے چوتھی بات یہ ہے کہ مریض کے پاس زیارت دیر تک نہ بیٹھے اور شور و شغب لا یعنی گفتگو لمبی لمبی تقریریں نہ کریں ایک تو اس کے پر اپنی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے انسان بھی اگر وہاں لمبی لمبی تقریریں کریں اور لا یعنی گفتگو کریں شور و شغب میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی تکلیف اس سے بڑھتی ہے اس سے راحت نہیں ہوتی ہے تو مریض کے ہاں زیارت دیر تک نہ بیٹھیں اور لمبی لمبی تقریریں بھی نہ کریں بس انہیں مختصر تسلی دیں اور ان کے لئے دعا کریں اور وہاں سے رخصت ہو جائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد بھی اس طرح منقول ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور و شغب نہ کرنا یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے پانچوی بات یہ ہے کہ مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھے اور ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کریں اور جو خدمت و تعاون ہو سکتا ہے آپ مریض کے متعلق ان کے ساتھ تعاون بھی کریں ڈاکٹر کا خرچہ ہو ڈاکٹر کو دکھانا ہو دوائی وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت ہو تو ان کے ضروریات مالی مدد ہو جسمانی تعاون ہو کسی بھی طریقے سے جو آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو اپنے تعاون کا اظہار بھی کریں بلکہ تعاون کی پیشکش بھی کریں چھتا عدب یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لے جائیں تو مریض سے بھی دعا کی درخواست کریں اور ان سے بھی اپنے لے دعائیں کروائیں ابن ماجہ میں ایک روایت منقول ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لے دعا کی درخواست کرو مریض کی دعا ایسی ہی ہے جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے یعنی فرشتیں اللہ کی مرضی پا کر ہی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح مریض کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی